ہلو دوستو ویلکم تو میں یوٹیوب چینل ٹائرگٹ ہے میں اس ویڈے میں ہم بات کریں گے جو جیکی آسس بی کی چیئرمین خالی جہانگیر صاحب ہے ان کا جو انٹرک کل آیا تھا تو انہوں نے کچھ باتیں وہاں بھی بتائیں اور ہیلیس اور میڈیکل ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو پوسٹیں اس کا جو ریزلٹ ہے اس کے ریگارڈنگ بھی بتایا ہے تو نیٹ شل جو ان کی باتوں کا کیا میننگ تھا وہ بھی سمجھتے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے کلیر ہو چکے ہیں تو وہ میں بتا دوں گا اس ویڈے میں سب سے پہلے جو جیکی آس بی کی چیئرمین خالی جہانگیر صاحب ہے ان نے کہا کہ ہم جو ہے سکس منت سے جو ہے سیلیکشن لسٹ جو ہے وہ ہم نے ریڈی رکھا ہوا ہے یعنی کہ سیلیکشن لسٹ بنی ہوئی ہے ہم اس لیے نہیں نکا رہے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے کیاٹ کی طرف سے ابھی سٹے ہیں ٹھیک ہے کیاٹ کی طرف سے جو ہے ابھی سٹے ہیں اس وجہ سے جو ہے ہم فائنس لیگلنسٹ نہیں نکا سکتے ہیں دوسری بات ان نے بتائی یہ جو کیسز ہوتے ہیں یہ اگینسٹ ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ کی ٹھیک ہے ہیلائی ڈپارٹمنٹ ہی میں ریسپونڈنٹ ہوتا ہے ان کیسز کے ریکارڈے اگر وہ ہمارے ہیل اپ کرتا ہے ان لیٹی کیشنز کو دور کرنے میں تو ہمارے لئے ایزی پروسس ہوگا اور جو بچے امید لے کے ہمارے پاس آتے ہیں ان کی امید جو ہے وہ رنگ لاتی تو ہیلائی ڈپارٹمنٹ کے اگینسٹ یہ جو ہے سٹے لگا ہوا ہے تو وہ ہی مین ریسپونڈنٹ ہے اور ان نے اور ایک بات بولی کہ لیٹی کیشن جو ہے یہ پارٹ آف پروسس ہوتا ہے تو اتنی ساری پروسسز ان نے جو جتنی اگزامز وہاں پی دی ہے موٹر وہی کل کا بتایا سب ان انسپیکٹر کا بتایا ہوتیکلچری ڈیکنیشن کا بتایا تو ان ساری جو بھی پوسٹ ہی تھے ان میں بھی لیٹی کیشن ہے ابھی بھی ہے آدھو میں جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ ویکٹ ہو چکی ہے تو ان چیزوں کو اب ان سے کیا ہمیں سیکھ ملے کہ جو آپ کومنٹس بیکار کے کیے جا رہے تھے کہ پوسٹیں وڈڑا ہو گئی تھی اتنے میچر ہونے کے بعد بھی آپ کینڈیٹس یہ بتا رہے تھے کہ ہاں یہ جو پوسٹ ہیں وڈڑا ہوں گی لیکن کس بنیاد پر یہی کس میں سٹیل لگا ہوا ہے میں یہ بتا دوں آپ کو ایٹ لیسٹ آپ اتنے میچر ہو کچھ بھی باتیں بتائے جا رہے ہو اور مسلیٹ کرتے ہوں باقی کینڈیٹس کو یہ اتنا بڑا جو پوسٹیں ہیں بارہ سو کی اتنا بڑا فگر ہے ریکریٹمنٹ کا اور دوسری بات انڈینٹ بنا ہوا ہے اور ریکریٹمنٹ رول جو نئی گورمنٹاج ایل جی یہاں پہ ہیں اس میں یہ سارے چیزیں آج نہیں چلتی تو خود ہی آپ یہ چیزیں بتائیں تو ان نے کہا کہ یہ پروسس ہوتا ہے ہر ایک ریکریٹمنٹ کا ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا چیز سمجھ میں آئی اس انٹرو سے یہ سمجھتے ہیں اب نٹشل یہ ہیں ان کے باتوں کا کہ اگر ڈپارٹمنٹ چاہے گا اس کو ویکٹ کرانا جلدی تو کر سکتا ہے تو اس میں ہمیں حلب ہو سکتی اور لائیبلیٹی یعنی کہ جو کرزہ ہے ان بارہ سب پوسٹ کا یہ ہمارے سر بھی اتر جاتا تو اب ہیل ای ڈپارٹمنٹ اگر چاہے گا تو کر سکتا ہے تو یہاں پہ ہیل ای ڈپارٹمنٹ یا تو یہ جو ہی ایزی آپ کا نہیں لے لیتا ٹھیک ہے یا تو کوئی انٹرسٹ نہیں لے لیتا ان باتوں کو فلحال کے لیے یا تو ہیل ای ڈپارٹمنٹ میں کوئی بیجی تھی اس رگارڈنگ اور کیٹ میں بھی ہم نے اس کو جو ہے ویکٹ کروانے کی کوشش کی تھی رپریزنٹیشن ڈالی ہے کہ اس کو جو ہے ویکٹ کیا جائے لیکن وہاں سے کچھ ریزلٹ فروٹ فلا میں نہیں ملی ٹھیک ہے تو یہ خالے جہانگیر صاحب کا کہنا تھا تو اب آپ تک یہ ہی ہے کہ آپ ڈپارٹمنٹ کو جتنا ہو سکے پریشرائز کریں کیونکہ مین ہیل ای ڈپارٹمنٹ ریسپانڈنٹ ہے وہ جتنا اس کو ڈیلے کروا سکتا ہے کروا سکتا ہے کروا بھی سکتا ہے اور جتنا اس کو فاسٹ پروسٹ میں لاسکتا ہے وہ تنک لاسکتا ہے ٹھیک ہے تو ہیل ای ڈپارٹمنٹ ہے اس کا مین ریسپانڈنٹ ہے جو اس کو جلد ویکٹ کروا سکتا ہے اب رہت کی بات اور ہے کہ آپ پہلی بات میری یہ سنیں کہ یہ جو آپ پہ یہ ناٹک کیے جا رہے ہیں کومنٹس کی پوسٹ پہ ڈراؤں گی تو پلیز یہ بکواس سے ہاں پہ مت کیا کریں ٹھیک ہے کوئی بھی یہ ادھر ادھر کی باتیں دوسروں کو ڈی موٹیویٹ کر کے آپ بیچاروں دوسروں کا جو ہمت ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو دو چیزیں نٹشل میں جو ہے خالے جانگر صاحب نے کہا کہ ہم نے کیٹ میں بھی ملے یہ ڈالی ہے رپریزنٹیشن اور ہلائی ڈپارٹمنٹ کو بھی اس کو ویکٹ کروانے میں ٹھیک ہے تو ہوپ کی یہ جلدی اب سالو یہ میٹر ہو جائے گا اور اب آپ جو ہے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے پریشرائز کر سکتے ہیں تو اب آپ پلیز پریشن نہ ہو جائیں یہ جو ہے سیلیکنسٹ آپ کو بہت جال آ جائے گا اور جو ہے آپ باتیں کر رہے تھے کہ جو اس پوسٹر ہیں ویڈرا ہوں گی ویڈرا ہوں گی تو ایک چیز وہاں پہ کلیر کٹ ہمیں آج ملاک پوائنٹ کی پوسٹر ویڈرا نہیں ہوں گی کیونکہ ان نے کہا کہ یہ پارٹ آف لیٹیگیشن ہوتا ہے ہر ایک پروسس کا اور ایک دو چیزیں جو ہے اور بتائی ہیں خالی چانگر صاحب نے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ان نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ جو کینڈیڈز ہیں یہ جو فائل اپ کرتے ہیں لیٹیگیشن بتا رہے ہیں کہ آپ اناب شناب بولے جا رہے ہیں اور میسریٹ کرتے ہیں کیٹ کو یہ کوٹ کو تو ایک تو یہ دوسرے بات یہ انہوں نے بتائی کہ ہاں جو لیٹیگیشن ہوتی ہیں لیٹیگیشن ٹھیک ہے ڈیپارٹمنٹ کی اگینسٹ ہوتی ہیں کب تک جب تک فائنلسٹ ڈیکلیئر ہم نہیں کرتے جب تک فائنلسٹ جب ڈیکلیئر ہوگی اس کے بعد اگر لیٹیگیشن لگتے ہیں تو وہ ہم مطلب ایس ایس بی کو لگتی ہیں اس سے پہلے جو لیٹیگیشن ہوتے ہیں وہ ڈیپارٹمنٹ کو ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیپارٹمنٹ کو ہوتی ہیں تو اب آپ کا مین جو ریسپانڈنٹ ہیں وہ اہلے ڈیپارٹمنٹ اس کو پریشیرائز کریں کس طرح سے آپ کرنا چاہیے کریں اور دوسری بات رات کی بات تو میں نے بتا دی کہ اس میں جو ہے کیٹ کو بھی چلی گئے ہیں نوٹس اور یہاں پہ ہلے ڈیپارٹمنٹ کو بھی چیئرمین کھا لی جانگے ہیں ایفرٹس لگائے ہیں اپنی طرف سے ٹھیک ہے اور ایک بات میں بتا دوں پوسٹ میڈرہ نہیں ہوں گی نہیں ہوں گی تو نہیں ہوں گی اب آپ کس طرح سے سمجھیں سی وہ آپ اٹھے بینڈ کرتا ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسا چانس نہیں ہے کہ پوسٹ میڈرہ ہوں گی ٹھیک ہے ٹائم لگ سکتا ہے لیکن پوسٹ میڈرہ نہیں ہوں گی یہ بات ذہن میں آج سے ہی بٹھا لیں ٹھیک ہے تو اب میں یہ ویڈیو کلپ آپ کی سامنے یہ کروں گا پلے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو کھالے جائیں گے سامنے کیا کچھ کہا ہے اس ویڈیو میں ٹھیک ہے تو مین جو یہ ہے نا جو میں بتا رہا تھا کہ پوسٹ میڈرہ نہیں ہوں گی تو انہیں کہا کہ ہاں جو بھی پوسٹیں ہیں جن پر لیٹیگیشن ہے آدم مدلب آدم کا اتنا لیٹیگیشن پھر چلا گیا آدمیں ابھی بھی ہیں لیکن exam is continuous ہوتے جا رہے ہیں نا اتنی بڑی پروسس ہیں یہ سارے چیزیں ذہن میں رکھیں آپ تو خود مدلب ادھر ادھر کی باتیں آپ پتا ہی جا رہے ہیں کہ ویڈرہ 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 ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اب آپ ویڈیو دیکھیں ریکروٹمنٹ کے پروسسز ہیں جو فائنل سٹیج پر ہیں لیکن رکھے کے والے اس وجہ سے ہیں کیونکہ اس معاملے میں لٹیگیشن چل رہی ہیں ہمارا جو ہے وہ ہیلتھ دپارٹمنٹ کا ہے اور آپ دیکھئے کہ پچھلے لگ بگ پانچ چھ مہینے سے سکس منٹس آلماس سکس منٹس ناو ویڈی ویڈرہ سیلیکشن لیکن اس میں سٹے ہے آنریبل کیٹ کا پہلے تو اس میں آنریبل ہائی کورٹ کا سٹے تھا وہاں پہ ہم نے کانٹس کیا وہ ویکٹ ہوا آنریبل کیٹ میں ہم نے کافی کوشش کی پچھلے دنوں سے but we have not been able to get the appropriate kind of hearing جس سے کیا argument ہو جاتے in fact health department کو بھی ہم نے request کیا تھا because اس میں main contesting party جو ہے وہ health department ہے because those candidates who have approached the honorable courts they are saying that we should be regularized against these posts a call which is to be taken by the department and the main you know respondent for this petition is the department so department has to be proactive اگر وہ proactive ہوتے تو ہماری یہ بارہ سو کی selection جو بنی ہوئی ہے یہ ہمارا بھی ایک achievement ہو جاتا کہ ہمارا اور بارہ سو کا جو ہے وہ liability سر سے اتر جاتی motor vehicle inspector کے لئے سو کی طور